اسلام علیکم آج کے بلاگ میں ہم آپ کو دکھائیں گے ایک ایسا گاؤں جس کے اندر آٹھ مندر موجود ہیں اور مزید دارکی بات یہ ہے کہ یہ گاؤں پاکستان میں موجود ہیں تو آج کا جو بلاگ ہے وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے بنے رہی ہے ہمارے ساتھ چلتے ہیں اس آٹھ مندر والے گاؤں میں ابھی ہم موجود ہیں پاکستان کا سرحدی گاؤں سکھو چک جو کہ اپنے آٹھ مندروں کی وجہ سے برسگیر پاکو ہند میں بہت ہی زیادہ مشہور ہے یہ گاؤں پاکستان کی جو سب سے بڑی اتصیل ہے شکرگر میں واقعہ ہے شکرگر سے تقریباً چودہ کلومیٹر کی فاصلے پر ہے اور انڈیا جو ہے اس کے آگے کوئی ایک کلومیٹر کی فاصلے پر ہے تو اس گاؤں کے جو بات مشہور ہونے کی وجہ ہے کہ یہاں پہ آٹھ مندر ہیں جس میں سے تین مندر جو ہیں اس احاطے میں ہیں اور ان مندروں کی بات یہ ہے کہ یہ بتایا جارہا ہے کہ ایک سو بیس سال قرآنی ان کی تاریخ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی مضبوطی سے انہیں بنایا گیا ہے ان کی یہ دیواریں آپ چک کریں بہت ہی زیادہ چڑائی میں بناوٹ اور نقش و نگار یہ دیکھیں ابھی بھی مورتیاں جو آپ دیکھ سکتے ہیں بنی ہی ہیں دیواروں پر ان مندروں کی یہ دیکھیں نقش و نگار تو ہیں وہ اب کافی حد تک تو بسے مٹ چکے ہیں لیکن کچھ کچھ دکھائی دے رہے ہیں یہ چھت کے اوپر جو ڈیزائننگ کی گئی ہے یہ دیکھیں اب سلاب کی وجہ سے کیونکہ کافی پرانے ہو چکے ہیں اس وجہ سے زیادہ نظر نہیں آتا یہ دیکھیں یہ جو بھی انہوں نے بہبان کی تصویریں بنا رکھی ہیں یہ مین جو ان کا جہاں پہ اپنے انہوں نے بگوان رکھا ہوتا ہے وہ جگہ ہے کافی جگہ انہوں نے کور کی ہے کمرے بغیرہ جو ہیں اس کے ابھی تک دیکھیں یہ کافی اب پرانی ایک بیلڈنگ ہو چکی ہے درہڑے بغیرہ دیواروں میں آپ دیکھ کی سکتے ہیں کیونکہ ان کو بنے ہوئے ایک سو بیس سال گزر گئے ہیں آہ تو آئی حصہ کی اپنے پالائی منزل پر آپ کو نیکل کرتا ہوں سیلیا جو ہے ابھی اس کی صحیح سلامت ہے تو اوپر کا بھی ویو دیکھتے ہیں یہ کیسا ہے یہ دیکھیں اوپر اس جبعہ پہ ایک کمرہ ہے اب تک چکے اس کی حالت کافی خراب ہے مزید اوپر جانے کے لیے بھی سیلیاں ہیں لیکن یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے کھوٹا شگاہ ہے کافی زیادہ یہ سیلیاں اوپر جانے کے لیے ہیں لیکن یہ خطرے سے خالی نہیں ہے اس لیے ہم اس کے اوپر مزید نہیں جا رہے ہیں ایک سائٹ اس سائٹ پہ ہے ادھر بھی اپنا یہ دیکھیں ایک مندر یہ ہے اور ایک مندر یہ اس کی جو بھی منارہ تھوڑا سا پوٹ پوٹ کا شکار ہو چکا ہے مثل میں جب بابری مسجد کو شہید کیا گیا اس کے بعد پھر پاکستانیوں نے غم و غصے کے اندر یہاں پہ جو مندر ہیں انہیں بھی مسمار کیا تھا یہ دیکھیں یہاں سے بھی اب آپ دیکھ سکتے ہیں دیواریں کافی خستہ حالت میں آ چکا ہے شیخ فیملی والا ہمیشہ ہی آپ کے لئے کچھ ڈیفرنٹ ویڈیوز لے کر آیا ہے مزید ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارا چینل فیملی کلات شکرگڑ کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل کی آئیکان کو پریس کریں تاکہ مزید نئی آنی والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن مل سکے ابھی یہاں پہ پائی مختار صاحب یہ سکتہ کے ہی رہائشی ہیں تو ان سے بھی جانتے ہیں ان مندروں کے بارے میں کچھ پائی مختار صاحب کی تو سی جان دے رہے ہیں بارے سے تو سی فردے کا حضرت ہے جو پیدا آتے ہوئے ہیں سارے مندر دے تھوڑی دیلی ہے تقریبا میرا خواستان میرسو دے شنویدہ واقع ہے کہ یہ بالکل آباد سی ایلی خاندان ساڑے بڑے بھائی بھی انشاءاللہ تھی پیدا ہوئے ہیں تو کافی فیملیاں بس دے ہیں کام سکاں میں تو بھی دو پچی فیملیاں آتے ہیں ریاشی ہی ماشاءاللہ بھائی چھوٹے بھائی چھوٹے بھائی چھوٹے بھائی میں ہمیں مندر دی پتے ہیں کہ کار بنائے بھائی 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 ہی رہتے ہیں جی جی پھر معاملات خراب ہو گئے ہیں ہمارے معاملات خراب ہوتے ہی رہتے ہیں ہمارے معاملات خراب ہوتے ہی رہتے ہیں متر دیکھATTے ہیں اس پر ازراغ ہے چھوٹے ہو گئے سے ہیں شکرہ ریا ش Mercado ماندر میں گھر ہے یہیں کام دیکھتے ہیں یا گھر میں گھر میں اگلیا ہیں ایکم یقیقی 2014 عiken ماندر میں بدین لیں یا گھر پتے ہیں طورہ رہاں بھی رائش کا موضی ہے ایک کمرے ٹائپ سٹور روم میں یوز کر رہے ہیں جہاں پر دیکھیں انہوں نے کچھ اپنی چیزیں بغیرہ رکھی ہیں کیونکہ ان کے گھر کے اندر ہے یہ ایریا تو اس ورے سے اس کی ذرا حالت اچھی ہے اس مندر کی اس کی مینٹنس کو کرا کرتے رہتے ہیں اور یہاں پر دیکھیں ایک لگنیاں جگانے کے لیے اور یہاں پر کچولا اس سائٹ پر کچولا بھی انہوں نے بنا رکھا ہے یہاں پر یہ ہے کہ آپ45 دیکھیں ورے سے ہیوں کیا استعمال کیا دیکھیں یہ سہر کیا نینکہ نہیں رہنے ہوں ماصل وقت یہاں پر دیکھیں ایک مندر میGirlijn سکتہ ہے یہاں۔ یہاں ہی یعنی اس دکھ یار کر سیاہ یہاں یوں ماندر والے گھر میں یہ ہے یہ ایک چلا ہے وہ ایک جو سے یہ ہے بہت نیر بانی ایک چھتے ہی موسیقی 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 ہے اب بس کچھ عرصے کے بعد دیکھیں ایک تو یہ بڑا پل نظر آئی رہا ہے اور یہ چھوٹے چھوٹے کام سے کہا امیرک پودا جائے گا یہ کام سے ہمیں اٹھالی کلو وزن چکے گا یہ دیکھیں جی یہ جبانے پل خرچہ پر یہ دن ہے یہ ان بھائی کی محنت ہے جی دیکھیں کتنے خوبصورت پوری محنت نظر آ رہی ہے جیس کے پر مالکہ نے سیدھن بھیجی حضی اللہ کا کرم ہے یہ بہت ہی خوبصورت ہے جی تو ناظرین کیسا لگا آپ کو یہ ہمارا بلاگ جس میں ہم نے آپ کو آٹھ مندر والا گاؤں سکوچک دکھایا ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل فیملی کرات شکرکڑ کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ویڈیو شیئر کریں اور ہمیں اپنی آراز سے آگاہ کریں تاکہ ہم آپ کے لئے مزید اچھی اچھی ویڈیوز بنا سکیں اجازت چاہوں گا اللہ حافظ